سبسکرائب کریں آئیٹی کرافٹ یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹسٹ ٹکنالوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اسلام علیکم دوستو میرے نام شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں آئیٹی کرافٹ یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں وائی فائی رینج کے بارے میں دوستو یہ بہت زیادہ پروگرم ہوتی ہے اگر راوٹر گھر میں ایک جگہ پہ لگا ہو یا آفیس میں ایک جگہ پہ لگا ہو اور دوسری جگہ میں تھوڑا سا ڈیسٹنس پہ جو ہے سگنل نہیں آ رہے ہوتے جیسے مثال کے طور پر ایک روم چھوڑ کے دوسرے روم میں میرا راوٹر لگا ہوئے گھر میں اور یہاں پہ جو ہے بہت کم سگنل آتے ہیں تو اس کا سلویشن کیا ہے دوستو یہاں پہ آپ کو میں کچھ سلویشن بتانے والا ہوں آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت فائدہ من ثابت ہوگی اگر آپ اس کو پوری دیکھتے ہیں تو ٹھیک ہے اس کے لئے دوستو ہمارے پر سب سے پہلا جو اپشن ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا جو نورمل انٹینہ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو جب آپ کوئی بھی راوٹر پر چیز کرتے ہیں تو اس میں جو ڈیفارٹ انٹینہ اس طرح کا لگا ہوتا ہے راوٹر کے اوپر ایک یا دو یا باغ اپت چار بھی لگا ہوتا ہے تین میٹھیک ہے تو نورمل جو انٹینہ ہوتے ہیں وہ انٹینہ فائیو ڈی بی آئی کے ہوتے ہیں نورمل جو راوٹر پر لگا ہوتے ہیں آپ نے دوستو کیا کرنا ہے آپ نے ایک اور انٹینہ پر چیز کرنا ہے جسے بھی آپ کے راوٹر کے اوپر لگے ہوا ایک یا دو آپ نے ان کو کر لینا ہے ایک سٹینڈ مارکیٹ میں دوستو مختلف ورائٹیز میں جو ہے یہ اویلیبل ہیں جیسے آپ کو جو نورمل انٹینہ ہے اس کی ڈیسٹنس رینج کتنی ہوتی ہے 10 میٹر 20 میٹر یا 30 میٹر آپ نے اس کو جو ہے انکریز کرنا ہے انکریز کرنے کے لیے دوستو مارے پاس کچھ انٹینہ ہے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں آپ کو پتا جائے لیں یہاں پر ہمارے پاس 10 ڈی بی آئی کا انٹینہ ہے اس طرح کا انٹینہ آپ کو 10 ڈی بی آئی کے مل جائے گا ہر راوٹر کا ڈیفرینٹ ہوگا آپ کو کوئی بھی راوٹر ہے آپ کو اس کا مل جائے گا مارکیٹ سے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں آپ کو ٹی پی لنک کے کوچھ انٹینہ از دکھا رہا ہوں یہاں پر اس کے بعد دوستو یہاں پر 10 ڈی بی آئی ہے اس کا ڈبل ہے ٹھیک ہے جیتنا آپ کا ڈیفرینٹ ہوتا ہے یہ اگر اس کو لگانے سے مثال کے طور پر آپ کا ڈیفرینٹ ہے وہ 5 ڈی بی آئی ہے اس کی رینج ہے 10 میٹر ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پر 10 ڈی بی آئی لگا دیں گے تو اس کی رینج ہے اس کی ڈبل ہو جائے گی اس کی رینج اب 20 میٹر ہو جائے گی ٹھیک ہے اس سے بھی زیادہ دوستو 15 ڈی بی آئی کے بھی ہوتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو دکھا جاتا ہوں ایک 18 ڈی بی آئی کا ٹھیک ہے کہاں دوستو آپ کا 5 ڈی بی آئی کا انٹینہ اور کہاں آپ کا 18 ڈی بی آئی کا اس کا 3 ڈی ٹائم ملٹیپل سے بھی زیادہ ہے ٹھیک ہے تو یہ دوستو آپ انٹینہ پر چیز کر کے اپنے راوٹر پر لگا سکتے ہیں یہ آپ کی رینج کو ایکسٹینڈ کرے گا یہ سب سے پہلا اور سب سے بہترین اپشن ہے اگر آپ کو یہ انٹینہ نہیں ملتا تو اس کے بعد دوسرا اپشن کیا ہے دوسرا اپشن ہے دوستو ہمارے پاس یہاں پہ کچھ وائی فائی ایکسٹینڈر رینج ایکسٹینڈر ملتے ہیں جیسے یہاں پہ وائی فائی رینج ایکسٹینڈر آپ کو مل رہا ہے یہ دوستو ایکسس پوائنٹ ہوتے ہیں یہ کہہ کرتے ہیں راوٹر سے جو ہے سگنل لیتے ہیں چاہے آپ کی بل جو ہے ایک راوٹر سے نکال کے اس ایکسس پوائنٹ میں لگا دیں یا پھر وائی فائی سے وائی فائی لے لیں آپ راوٹر سے وائی فائی لیں گے اسے ایکسٹینڈ میں اور اس ایکسٹینڈ کو آگے بوسٹ کریں گے تو یہ جو ہے آپ کی رینج کو ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں یہ بھی مختلف ورائیٹی میں مارکٹ میں دستحاب ہوتے ہیں آپ کوئی سا بھی اچھا سا لے لیں ایکسس پوائنٹ ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں ایکسس پوائنٹ یا رینج ایکسٹینڈر بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی اپشن ہے دوستو اگر آپ نے پورے گھر میں سگنل دینے یا کسی دوسرے گھر میں دینے تو جہاں پہ آپ کے سگنل سٹرانگ آ رہے ہیں راوٹر کے وہاں پر آپ نے یہ ایکسس پوائنٹ یا رینج ایکسٹینڈر جو ہے لگا دینے اس کے بعد یہ بوسٹ کرے گا اور اتنی ہی رینج آپ کو مزید اور دے گا ٹھیک ہے اس طرح کا بھی آپ کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے مارکیٹ سے آپ اس طرح کا بھی لے سکتے ہیں اس کو بھی وائی فائی رینج ایکسٹینڈر بولتے ہیں اور یہ بھی وائی فائی رینج ایکسٹینڈر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو جب یہ انٹینہ بھی ہمیں مارکیٹ سے نہیں ملتا یا کوئی پرابلم ہے ہمارے بارد فنانشل پرابلم ہے تو اس کا تیسرا سلیشن کیا ہے سلیشن یہ ہے کہ دوستو آپ نے اپنے لیپ ٹاپ سے اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے تو آپ نے لیپ ٹاپ سے اس کو بوسٹ کرنا ہے اگر آپ کے پاس جو ہے کمپیوٹر ہے تو آپ نے کمپیوٹر سے کرنا ہے یہ دوستو تھوڑا سا ٹپیکل ہو سکتے ہیں آپ کے لئے ہو سکتے ہیں آپ کو یہ برا بھی لگ رہا ہو لیکن یہ ایک سلیشن ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ہو سکتے ہیں آپ کے لئے فائدہ مند ہو ٹھیک ہے اب دوستو مثال کے طور پر میرے پاس جو ہے ایک لیپ ٹاپ ہے اب میں نے کیا کرنا ہے جہاں تک جو ہے سگنل کی رینج آرہی ہے وائ فائی کی وہاں پر میں نے یہ اپنا لیپ ٹاپ جو ہے اس کمرے میں یا کسی بھی ٹیبل وغیرہ پر پلیس کر دینا ہے اس کو رکھ دینا ہے اور اس سے آگے جو ہے میں نے رینج اس کو اکسینڈ کرنا ہے اور یہاں سے میں جو ہے ہارٹ سپورٹ کر کے یہاں سے آپ کو نظر آرہا ہے دوستو یہاں پر میں اس کو اگر نیٹورک پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر ہارٹ سپورٹ کا اپشن ملتا ہے اس کو جیسے میں کلک کروں گا دوستو یہاں پر تو مجھے کچھ سیٹنگ دے گا یہ کنیکٹڈ ہو چکا ہے اب میں گو ٹو سیٹنگ میں چلا جاتا ہوں یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا آپ کو ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو ہارٹ سپورٹ کا اپشن ملتا ہے آپ نے یہاں پر اپنی وائ فائی کا نام رکھ دینا ہے جو بھی ہے اور یہاں پر پاسوارٹ بھی ٹھیک ہے تو یہ اتنا ہی آپ کو ایکسٹینڈ کر دے گا جیسے آپ کا راؤٹر دے رہا تھا تو سینٹر میں آپ نے یہ رکھ دینا ہے اب دوستو ہمارے پاس دوسری بات آتی ہے کہ اگر آپ کے پاس لیپ ٹوپ نہیں ہے اور دیکسٹوپ کمپیٹر ہے تو آپ دیکسٹوپ سے کیسے بوسٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے دوستو آپ کو ایک وائ فائی کا اڈپٹر پرچیز کرنا پڑے گا میں یہاں پر ٹی پی لینک وائ فائی اڈپٹر ٹھیک ہے دیکسٹوپ کمپیٹر سے بوسٹ کرنے کے لئے کیونکہ دوستو اس میں وائ فائی نہیں ہوتی تو اس کے وائ فائی جو ہے اس میں کنیکٹ کرنے کے لئے آپ کو اس طرح کی ڈیوائس لینے پڑے گی ٹی پی لینک کی اس طرح کی بھی آپ کو مل سکتی ہے مارکٹ سے یہ آپ نے اپنے دیکسٹوپ کمپیٹر میں لگانی ہے اس کے ساتھ ایک سیڈی ہوگی اس سے آپ نے ڈرائیور انسٹال کر لینے اور اس کمپیٹر کو یا آپ نے کیبل کے ساتھ کنیکٹ کر لینا ہے ڈریکٹ راؤٹر سے کیبل لینے اور اپنے کمپیٹر میں لگا دینے یا پھر آپ نے یہ ایڈپٹر انسٹال کرنے کے بعد وائ فائی کیچ کرنی ہے راؤٹر سے اور اپنے کمپیٹر کو کنیکٹ کر لینے اس کے بعد آپ نے ہارٹ سپورٹ کا اپشن پر جانا ہے جیسے مصاب کتاب یہاں پر یہ راؤٹر سے کنیکٹڈ ہے میرا 4G راؤٹر سے ٹھیک ہے 4G راؤٹر سے میرا یہ کنیکٹڈ ہے میں نے اس کو کنیکٹ کر لی اب سینٹر میں میں یہ کمپیٹر رکھ دیتا ہوں اور یہاں سے ہارٹ سپورٹ کر کے اس کے لئے ایک سٹینٹ کر دیتا ہوں اور دوسری جگہ سے میں اس کے سکنل لے سکتا ہوں تو یہ دوستو ایک ٹیمپریری سلیوشن ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ایک کمرے میں نیٹ نہیں آرہا لیکن آپ کو پھر بھی چاہیے تو آپ سینٹر میں ایک لیپٹاپ بغیرہ ڈاک سکتے ہیں اس طرح کے ٹھیک ہے لیکن اس سے زیادہ بہتر جہا ہے یہ لینے اگر آپ کو انٹینہ آویلیبل ہے مارکٹ میں تو آپ راؤٹر کا موڈل بتا کے ان کو انٹینہ لے سکتے ہیں یہ انٹینہ جو ہوتا ہے بہت زبرتاس ہوتا ہے دوستو تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو ویڈیو پسند آنے کے صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ